وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گالی یا گولی کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے ریاست کو کمزور کہنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان پورا امن ملک ہے کسی کے خلاف جارہانہ عظائم نہیں رکھتے یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھولے کہ ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے دہشت کردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعظم نے جی ایچ کیو میں شہدہ کی یادگار پر پھول بھی رکھے ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے نہ ترقی اور خوشحالی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے کسی ہمسائی کے خلاف جارہانہ عظائم نہیں رکھتا خطے میں استحقام کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مصبت کردار ادا کیا ہے تمام ہمسائیم کے ساتھ بابکار اور پرامن تعلقات کے خواہ ہیں لیکن ہم اپنی آزادی عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں ان کے مکمل خاتبے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی اسلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں پاکستان مقبوضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین میں نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضہ کرتا رہے گا دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچھلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں ان کے مکمل خاتبے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں پاکستان مقبوضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین میں نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضہ کرتا رہے گا دیجٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت www.publicnews.com